اب ہم ربان نسیعہ دیکھیں گے ربان نسیعہ کیا ہے ربان نسیعہ کا مطلب ہے ڈیلے کی ربان وہ سود جو تاخیر سے آتا ہے کیا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کتاب البیو میں اِنَّمَا رِبَا فِي النسیعہ یقیناً تاخیر میں ربان ہے تاخیر میں ربان ہے کیا مطلب ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو چھے چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کیا آیا کہ یہ چھے چیزیں جب ڈیلنگ کرو سونے کے بدلے میں سونا چاندی کے بدلے میں چاندی گندم کے بدلے میں گندم خجور کے بدلے میں خجور جو کے بدلے میں جو نمک کے بدلے میں نمک جب چھے چیزوں میں ڈیلنگ کرو تو برابر کے برابر میں برابر سیم کے بدلے میں سیم لیکن ایک بات وہاں یہ کیا کہی یدن بھی یدن ہاتھوں ہاتھ کرنا ہاتھوں ہاتھ کرنا جو ہاتھوں ہاتھ والا معاملہ ہے یہ بھی ایک کنڈیشن ہے کہ ہاتھوں ہاتھ ڈیلنگ کرنا تاخیر نہیں ہونی چاہیے دیکھیں کیا ہوتا ہے سود کس چیز میں پیدا ہوتا ہے سود جو ہوتا ہے نا تو سمن میں ہوتا ہے مسمن میں نہیں ہوتا ہے سمن پرائس یہ چیز کے اندر سود ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو چھے چیزیں ہیں اس میں جب تم ڈیلنگ کرو تو ہاتھوں ہاتھ کرنا ڈیلے نہیں ہونا چاہیے وہ ڈیلے کے اندر سود ہوتا ہے تو یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برا بن عازب اور زید بن عرقم یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منی چینجز تھے دونوں صحابی آتا ہے کہ انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں تاجر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور فسالنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا سیکھے ہم نے یہاں تک برا بن عازب اور زید بن ثابت زید بن عرقم یہ دونوں کیا تھے تاجر تھے کیا چیز میں ڈیل کرتے تھے ایکچلی یہ منی چینجز تھے جیسے ہوتے ہیں نا منی چینجز روپیز کے بدلے میں ڈالر وغیرہ منی چینجز تھے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا پوچھا ہم نے دکھا نہیں ہے کیا جواب ملا دکھا نہیں ہے لیکن already کچھ سیکھنے کے لئے ہے کیا سیکھنے کے لئے ہے کہ جو بھی کام کر رہے ہو تو پوچھا کرو ہم جو بھی کام کر رہے ہیں ہمیں جو علم والے ہیں ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے confirm کرنا چاہیے تاکہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے غلط ہے ہمیں معلوم پڑے ہم سیکھ رہے ہیں ان کے attitude سے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انکانا یدن بی یدن اگر ہاتھوں ہاتھ ڈیلنگ کر رہے ہو تو فلا باس تو کوئی حرج نہیں وَإِنْكَانَ نَسَان اگر تاخیر ہے فَلَا يَسْلُحُ تو صحیح نہیں ہے اگر تاخیر ہے تو صحیح نہیں ہے ہینڈ ٹو ہینڈ ہونا چاہیے مطلب مثال کے طور پر سونے کے بدلے میں سونا جب کرنا ہے تو ہینڈ ٹو ہینڈ کرو تاخیر نہیں ہونی چاہیے ہاں اگر کوئی شخص کرز دے کرز کا ڈاکیمنٹ کرز کا جو معاملہ آئے کرز کا جو ہوتا ہے معاملہ کرز کے اندر تاخیر ہوگی تو سیم ٹو سیم آئے گا وہ ایک الگ بات ہے لیکن نارمل ڈیلنگز جب کرو تو سونے کے بدلے میں سونا چاندی کے بدلے میں چاندی جب کرو تو ہینڈ ٹو ہینڈ کرنا تاخیر نہیں ہونی چاہیے جو نارمل ڈیلنگز میں تاخیر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور دو حدیثیں ہم دیکھ چکے ہیں بخاری کی ایک حدیث میں آیا کہ نسان اگر اس میں ڈیلے ہوا تو صحیح نہیں ہے دوسری حدیث میں آیا یدن بھی یدن کرنا ہینڈ ٹو ہینڈ کرنا تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام نووی رحمہ اللہ انہوں نے بتایا ہے کہ چاہے سونا چاندی ہائی کالٹی کا ہو لو کالٹی ہو کمپلیٹ ہو بروکن ہو بلوکس میں ہو یا زیور میں ہو پیار ہو یا مکس ہو اس کے اندر یہ رولز فالو ہوں گے اس بارے میں علماء کا اجمع ہے کنسنسز ہے مطلب اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے اور یہ چیز کے بارے میں لوگوں کو اکثر علم نہیں ہے دو ٹائپ کے رباہ ہے ایک ہے انکریز ایک ہے ڈیلے اب ایک میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں صرف سمجھنے کے لیے ذرا بتائیے آپ کہ یہ صحیح غلط ہے مثال کے طور پر عبداللہ بھائی سو روپے کی نوٹ نکالتے ہیں ایسا کریں پانچ سو روپے کی نوٹ نکالتے ہیں تو عقیر بھائی سے کہتے ہیں تو عقیر بھائی اس کا ذرا چینج ہے آپ کے پاس چینج ہے تو عقیر بھائی کہہ رہے ہیں کہ پانچ سو کا چیک کر رہے ہیں تو نکالے سو دو سو تین سو چار سو چار سو نکلے بلے یہ چار سو ہے ابھی تو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ دے دو سو باقی ہے انہوں نے انہیں پانچ سو دیئے انہوں نے انہیں چار سو دیئے اب اگر وہ سو کے بارے میں بات یہ ہے کہ یہ سو کرز ہے بعد میں میں تم سے لوں گا کرز کی بات ہو گئی یا مان لیجئے کہ انہوں نے انہیں ایجنٹ بنایا کہ یہ میرے ایجنٹ ہے یہ میں نے انہیں پانچ سو دیا ہوں تو پانچ سو میں سے چار سو آ گئے سو آنے باقی ہے یہ ایجنٹ کے طور پر ایجنٹ کا کیا مسئلہ ہوتا ہے ایک ہو جاتے ہیں دو الگ پارٹی نہیں رہتے ایجنٹ جو ہوتا ہے وہ جس کی طرف سے ہے وہ اس کے طرف سے ہی ہے مطلب دونے ایک ہی ہے ایجنٹ جو موکل جس کی طرف سے ہے وہ اسی کی طرف سے ہے مطلب وہ ایک ہی ہو گئے لیکن اگر دو الگ ہیں اور اگر ایسا کچھ نہیں ہوا نہ کرز کی بات ہوئی کہ دیکھو یہ کرز ہے بعد میں میں تم سے لوں گا نہ ایجنسی والی بات ہے اور اگر ہم دیکھیں کہ یہ چلے گئے پانچ سو روپے دے کر چار سو لے کر انہیں پانچ سو ملے دونوں الگ ہو گئے تو یہاں پر سوان بھی سوائن کا رول نہیں میچ ہوا ایکول کے بدلے میں ایکول کا رول میچ نہیں ہوا اور اس میں ڈیلے بھی آ گیا تو کیا آپ کو بتایا کہ دونوں پر لانت کے ساتھ جا رہے ہیں یہ سودھی ایک ٹرانزیکشن ہو گیا مطلب یہ چیز میں اتنا کوشن ہے دیکھو کیا ہوتا ہے نا کہ مثال کے طور پر باوم ہوتا ہے نا کہیں پر کسی نے باوم رکھ دیا تو باوم دسپوزل سکواڈ جو آئیں گے تو وہ لوگ کیسے آئیں گے بہت سنبال کر کے ایکوپنٹ گیر لے کر جو سمن ہوتا ہے منی ہوتا ہے اسی چیز میں سودھ کا کام ہوتا ہے تو اس کے اندر شریعت نے بہت دور دور تک رسٹرکشن لگا کے رکھے ہیں تاکہ سودھی کام کوئی کرنا تو دور کی بات اس کے اندر انٹری ہو تو بھی وہ باوم سوٹ لگا کر کے انٹر ہو مطلب پیسوں کی بات جو ہو اس کے اندر ڈیلے ہو تو وہ کرز کا کلیر ڈاکیمنٹ ہو کلیر بات ہو ڈاکیمنٹ نہیں ہو تو بات چیت ہو تو ایک الگ بات ہے لیکن باقی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یدن بھی یدن کا رول ہے ہینڈ ٹو ہینڈ ڈیلنگ ہونی چاہیے ہمارے یہاں کیا افسوس کی بات ہے نا کہ لوگ سودھی کام بھی کرتے ہیں اور اس کے پرکوشن سے بھی دور ہیں تو یہ جیسے اسلام نے صرف بے حیائی کو منہ نہیں کیا بے حیائی کے راستوں کو بھی منہ کیا بے حیائی کے قریب بھی متانا تو یہاں یہ بات ہے کہ یہ سودھی کام کے جو راستے ہیں اس کو بلوک کیے گئے ہیں